موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وبد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو لے کر کے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اس کی عالی صفات اونچی اونچی صفات کے بارے میں یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جس نے اچھی طرح یاد کیا ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا اور ان ناموں کے تقادوں پر عمل کیا اور دعاؤں میں اس نے ان ناموں کے حوالے سے دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی کہ الہاد اور لادینیت کی اوقعونسی شکلیں ہیں جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے تعلق سے پائی جاتی ہیں سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے صلف کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو ویسے ہی ثابت مانتے ہیں جیسے اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں آیا ہوا ہے اس کے لئے عربی میں کہتے ہیں اثبات بلا تمثیل یہ قائدہ ہے یہ ضابطہ ہے اثبات بلا تمثیل وتنزیح بلا تعطیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت مانتے ہیں جو بھی ثابت ہیں ہم اس کے لئے ثابت مانتے ہیں اس کے لئے ہم کسی تعویل یا ہم اس کے لئے کسی طرح کی تحریف کا سہارا نہیں لیتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے کبھی بھی کسی بھی طرح کی الہادیت اور بددینی کا شکار ہونا نہیں چاہتے اور یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جیسے آئے ہیں اسی طرح سے ہم اللہ کے لئے اسرام کو ثابت مانیں لیکن ثابت ماننے میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی ساتھ میں عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات بندوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے بندے بھی سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا بندوں کے سننے کی طرح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے بندے بھی دیکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں عربی میں کہ يَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا وہ سنتا ہے اور سننے کی یہ صفت ہم اس کے لئے ثابت مانتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا سننہ ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری صفات اس کے لئے ثابت ہیں ہم ان کو ثابت مانتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھنے میں ہم یہ بھی سامنے بات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بندوں کے ناموں کے مشابہ نہیں ہیں حقیقت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ کی ذات کے لحاظ سے ہے کبھی لفظی مشابہت ہوتی ہے یعنی بعض اسما بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور وہ بندوں کے لئے بھی استعمال کی جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا السمیع سمیع یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے بندوں کو بھی سمی کہا جاتا ہے لیکن فرق ہے اللہ تعالیٰ کی السمی ہونے میں اور بندوں کے سمی ہونے میں اللہ تعالیٰ کا السمی ہونا اس کی ذات کے شایان شان ہے یہ اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے شایان شان ہے اور بندوں کی صفت مخلوق کی صفت ان کے لحاظ سے ہوتی ہے ان کی شان کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ان کی ذات کے لحاظ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی ذات کے لحاظ سے اس کی صفات بھی ہیں جیسے اس کی ذات ہماری ذات سے مطلیف ہے اس کی ذات ہماری ذات کے مشابہ نہیں ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صلف کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں رہا کہ تنزیح کے نام پر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر مشابہت سے پاک ہے اس نام پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت نہ ماننا یہ ساری چیزیں بھی الہاد کی شکلیں ہیں اور گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ بعض اللہ کے نام کوئی ثابت نہیں مانتے اور بعض اللہ کی صفات کو ثابت نہیں مانتے یا بعض صفات کو مانتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے لیکن ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس نام کو ثابت مانے جو اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن میں یا صحیح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر اس صفت پر ایمان رکھے جس صفت کا ذکر قرآن یا صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے اور اس کو ثابت کرنے میں کسی طرح سے بھی تشبیح کا قائل نہ رہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کو بندوں کی صفت کے مشابہ نہ سمجھے بندوں کی صفت جیسا نہ سمجھے اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ کے شایعہ نشان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کے لحاظ سے مخلوقات کی صفات مخلوقات کی ذات کے لحاظ سے یہ نقطہ جاننا ضروری ہے بڑی گمراہیاں ہوئی ہیں اس میں اسی لئے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے بارے میں اس ضابطے کو اچھی طرح ذہن میں رکھئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے صلف کا عقیدہ یہ ہے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ان تمام صفات کو ثابت مانے جو صفات قرآن میں یا صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے ہمیشہ ہم اس بات کو مان کر کے چلیں اور اسی عقیدے پر غامزن رہیں یہ ہم سے مطلوب ہے اسی طرح سے بعض لوگ اپنی بعض ضروریات یا بعض مصیبتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مصیبت میں یا اس ضرورت کے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلا نام کا ورد کیا جائے گا تو ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے گی یا ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی یا یہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتہ لگتا ہے فلا نام کا ورد کیجئے اللہ تعالیٰ کے فلا نام کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کا رشتہ تے ہو جائے گا اس طرح کی باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ سب خرافات ہیں اور لوگوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہیں بھی قرآن میں یا صحیح حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں میں اس طرح کی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس نام میں جو صفت پائی جاتی ہے جب ہم اللہ سے مانگیں دعائیں کریں تو ہم اس نام کا وسیلہ رکھیں اور اس نام کو پیش کریں اس نام کو ذکر کریں اور اس نام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے یہ ثابت ہے لیکن کسی خاص نام کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی خاص ضرورت پوری کر دے گا ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے تیسری گمراہی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالی کے یہ نام یاد کر کے صبح و شام کی جو اذکار ہیں ان اذکار میں اس کو شامل کر کے ہر صبح اللہ تعالی کے یہ ننانوے نام ہر شام اللہ تعالی کے ننانوے نام کا ورد کرتے ہیں اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں یا فرض نمازوں کے بعد بھی بعض لوگ جو فرض نماز کے بعد معصور دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار ہیں ان کو چھوڑ کر کے اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کا ورد کرتے ہیں یا ان اوراد کے ساتھ ان اذکار کے ساتھ جو ثابت ہیں اس ذکر کو اس ورد کو بھی ملا لیتے ہیں میرے بھائیو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بھی خرافات میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی کے ان ناموں کا یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی کے ان ناموں کو سمجھنا اور ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کا ورد کیا جائے کسی بھی خاص موقع پر اس کا بیٹھ کر کے ذکر کیا جائے اللہ کا نام ہمیشہ ہمارے دہن میں رہنا چاہئے اللہ کے نام کا ذکر ہونا چاہئے ہم اسے منع نہیں کر دیں لیکن اسماء حسنہ کا ورد اور کسی خاص وقت میں بیٹھ کر کے اس کا ورد کرنا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اذکار ثابت ہیں رقیہ شرعیہ ثابت ہے بیمار کو پڑھ کر کے فونکنے کے لیے شرعی طور پر رقیہ ثابت ہے اذکار ثابت ہیں دعائیں ثابت ہیں اور آپ میں سے ہر ایک کو اس سلسلے میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہئے کہ جو چیز ثابت ہے ہم اسی پر عمل کریں جتنا ثابت ہے اتنا عمل کرنا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے اور اس میں ہی ہماری آخرت میں ہمارے لیے نجات ہے وہ چیزیں ہی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر ہم عمل کرتے رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہئے محترم ناظرین ایک غلط چیز یہ بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض ناموں کی خاصیت ایسی ہے کہ اگر ہم اس نام سے پکاریں گے اس نام کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے ورد کی وجہ سے ایک روحانی خادم حاضر ہوگا اور ہم اس روحانی خادم سے جس خدمت کا مطالبہ کریں گے وہ ہماری اس خدمت کو انجام دے گا یہ عقیدہ رکھ کر کے بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں کا ورد کر کے بعض ناموں کا ذکر کر کے اس روحانی خادم کے حاضر کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں یا بعض لوگ اس طرح کے دعوے کرتے رہتے ہیں یا بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اونچہ مقام دے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اونچے مقام دینے کی وجہ سے اسے بعض غیبیات کا علم ہو جاتا ہے یا اسے کشف ہونے لگتا ہے الہامات کی باتیں ہونے لگتی ہیں ایسی سوچ ایسا تصور یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے تعلق سے غلط قسمہ کی عقائد ہیں یہ کبھی بھی ہمارے تصور میں نہیں آنا چاہیے ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے ایک خرابی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے خرافات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اوہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہونے کے باوجود بھی عبد کی نسبت لگا کر کے عبد کے ساتھ اپنا نام رکھ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام سرے سے ہے ہی نہیں اور اس نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر کے اپنے بچے کا نام رکھ لیتے ہیں اپنے کسی عزیز کا نام رکھ لیتے ہیں جیسے کسی نے کسی کا نام رکھا عبد النبی عبد الرسول تو عبد النبی نام رکھنا یہ غلط ہے کیوں غلط ہے اس لئے کہ النبی تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نام نہ ہو ہم اس نام کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کر کے نام نہیں رکھ سکتے جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں انہی اسمائے حسنہ کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کر کے نام رکھا جا سکتا ہے جیسے ہم نام رکھتے ہیں عبداللہ عبدالرحمن عبدالقیوم عبدالحی ہم یہ نام رکھتے ہیں تو چونکہ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں اس لئے یہ نام رکھنا ہمارے لئے صحیح ہے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ثابت ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے یا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے انہی ناموں کے ساتھ ہم عبد کا لفظ استعمال کر کے کسی کا نام رکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم عبد کا لفظ استعمال کر کے وہ نام نہیں رکھ سکتے اگر رکھتے ہیں تو یاد رکھئے یہ شرک میں بات آتی ہے یہ شرک میں بات آتی ہے اور شرک کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ تو آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے ایک خرابی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور یہ نام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام تو ایسے ہیں جو نام اللہ کا بھی ہے اور بعض مخلوق کا بھی وہ نام بیان کیا گیا یا بعض مخلوقات کی وہ صفت بیان کی گئی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں اور وہ کسی بندے کی نہ صفت ہو سکتی ہے اور نہ کسی بندے کا وہ نام ہو سکتا ہے نہ اس کا نام رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جب اسماء حسنہ کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر نام کے تعلق سے یہ بات بھی واضح کریں گے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور یہ نام ایسا ہے جو کسی بندے کا بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گے لیکن اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو غلط چیزیں لوگوں میں آ گئی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نام ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی بندے کا وہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے بعض لوگوں نام اللہ تعالیٰ کے بعض مخلوق کا بھی رکھ دیتے ہیں ہم مثال سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص ناموں میں سے جو نام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا اس میں سے ایک نام ہے الاول ایک نام ہے الاخر الاول الاخر اللہ تعالیٰ کے یہ ناموں میں سے دو نام ہیں جو خاص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کسی بندے کو کسی مخلوق کو الاول اور الاخر نہیں کہا جا سکتا الاول اور الاخر اس کا نام نہیں ہو سکتا ہے الاول الاخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہے صفت میں کوئی پہلے آیا اور کہیں ہم نے کہ وہ اول درجے پہ ہے تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں الاول اور الاخر کی الاول الاخر یہ کبھی بھی کسی مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں الاول الاخر کا ذکر کرتے ہیں الاول الاخر کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ جوڑ کر کے لکھتے ہیں یہ بھی بڑی گمراہی کی بات ہے یہ بھی خرافات میں چیز آتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ننانوے نام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ثابت ہیں وہ ننانوے اور ننانوے سے بھی زیادہ ہیں ننانوے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا ہے اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کے ننانوے نام ہیں یعنی نانوے نام آپ کے لئے ذکر کیے جائیں یا ان کو تلاش کیا جائے اور جہاں کچھ نہ ملے وہاں خامخواہ اس میں ایسے نام ٹھوس دیے جائیں جو ثابت ہی نہیں ہے سیرے سے بلکہ بعض نام تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جیسے میں نے ابھی پیش کی آپ کے سامنے الاول الاخر یہ نام تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو آپ دیکھتے رہتے ہیں بعض کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نانوے نام ذکر کیے جاتے ہیں یاد رکھئے یہ ثابت نہیں ہے اور محمد احمد جو ہم نام جانتے ہیں اس نام کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نام ہیں ذکر کیے گئے ہیں لیکن بہرال ان نانوے نہیں ہیں لیکن یہ خامخواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر کرنے کی کہیں نہ کہیں اس طرح کی ناروہ کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کی بات جو ہے پیش کی جاتی ہے اس طرح کا انداز اپنائے جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ذکر کیے گئے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ننانوے نام ذکر کیے جائیں اس طرح کی چیزیں لوگوں میں جو پیدا ہو گئی ہیں یاد رکھئے یہ سب کی سب بھی خرافات سے تعلق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جوج غلط چیزیں لوگوں میں پائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک غلط چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام بعض لوگ نہیں کرتے پیپر میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اور کہیں کوڑے کٹکٹ میں ایسے ہی پھینک دیا ایسی جگہ پر ڈال دیا جہاں پر لوگ اس کا احترام نہیں کرتے اس کی عزت نہیں کرتے یہ بھی ایک غلط چیز ہے اللہ تعالیٰ کا احترام اللہ تعالیٰ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسی طریقے سے اسماء حسنہ کا بھی احترام ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعظیم ہے ہر طرح کی بڑائی اور قبریائی اس کے لئے ہے ہر طرح کی تعظیم اس کے لئے ہے اسی طرح سے اسماء حسنہ کا احترام بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے ہمیں اسماء حسنہ کا احترام کرنا چاہیے اور یہ غلط چیز جو لوگوں میں آتی جا رہی ہے کہ اب لوگ ان اوراق کا احترام نہیں کر دے جو اوراق قابل احترام ہیں محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے تعلق سے جو خرافات اور بدعات لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور یہی پر ہم اس اپیسوڈ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ